جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی اچار حکومت مرک کے لیے بہتر ہے ان کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان کی پچھ ہتر سالہ تاریخ میں ایک سال میں پندرہ ہزر عرب روپے کا ریکارڈ کرزہ لیا ہے موجودہ پی ڈی ایم حکومت نے گزشتہ مالی سال میں ہر دن چوتیس عرب روپے کا کرزہ لیا ہے پاکستان کا مجموعی کرزہ ساٹھ ہزر عرب روپے سے کراس کر چکا ہے ہر پاکستان دھائی لاکھ کا مقروض ہو چکا ہے خالیہ کرزہ ایف آر ڈی ایل ایکٹ جو کہ جی ڈی پی کے ساٹھ فیصد سے زائد کرزے کی ممانعت کرتا ہے کی خلاف ورزی ہے اس وقت کرزے جی ڈی پی کے ایک سو فیصد سے زائد ہو چکے اب مزید تین ارب ڈالر کا کرزہ کرزوں کی واپسی سود کی ادائیگی اور کرپشن کے لیے لیا گیا ہے ریکارڈ کرزوں کے باوجود غربت بے روزگاری پسماندگی بڑھ رہی ہے جو انتہائی قابل مضمت ہے کرزوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے تو قوم کو حقیقت معلوم ہوگی کہ کس طرح یہ پیسہ لندن میں جائدادیں بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا اس قرضے کا سود غریب عوام نے ہی ادا کرنا ہے اور معاہدے کے تحت بنیادی چیزیں یعنی پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتیں آسمان تک پہنچائی جائیں گی جس سے غربت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ خدا نخواستہ پاکستان کی صورتحال سودان سے بھی بتر ہو جائے گی تو جو لوگ پی ڈی این کی اس چربہ حکومت کو نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں وہ جان لے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ فرادی اپنی جیبیں اور تجوریاں بھرنے آئے نہ کہ عوام کی سوچ لے کر بلاول کو ہی دیکھ لے ٹوکیو کے دورے پر ہیں اور اپنی بہن کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں اب بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی آصفہ بھٹو کو کس حیثیت سے سرکاری پروٹوکول میں ٹوکیو لے جایا گیا ہے موسیقی